ہماری ڈاکس نہانا شروع ہو چکی ہیں یہی چیز دیکھنے کے لیے میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا تو چیک کریے کہ آپ ہماری ڈاکس کیا کیا کرتے ہیں السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ جو پیچھے لڑکا کھڑا ہوئے بڑے کام کی چیز ہے تو اس نے ہمارا جو ہے وہ طلاب بغیرہ جو ہے وہ اس نے اور خیزر نے مل کے جو ہے وہ طلاب ہمارا فل جو ہے وہ صحیح کر دیا ہے اور اب اس میں پانی ڈالنے کے باری آگئی ہے تو طلاب میں پانی ڈالتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو ہماری ڈاکس بھی نہانے کے لیے ریڈی وہاں پر ہی کھڑی ہوئی ہیں تو ان کو بھی پتا چل چکا ہے کہ طلاب میں جو ہے وہ انقریب پانی ڈالنے والے ہیں ہماری ڈاکس سامنے گھوم رہی ہیں اور ہم اب جا کر طلاب میں پانی چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈاکس نہاتی ہیں یا نہیں نہاتی اس سائیڈ پر چیک کریں ہمارے کوکٹیل کھا پی کر ارام سکون سے فینچیز اور کوکٹیل ارام سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں ڈنڈی کے اوپر دونوں سے دونوں جوڑی ہیں اور اس سائیڈ پر ہمارے چیزے بھی ارام سکون سے گھوم رہے ہیں اور کبوتر بھی کھا پی کر اب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہمارے بلوک کو ڈاکس کی جو ہے سبزی وہ ویسی پڑی ہوئی ہے اور وہ ڈاکس سامنے گھوم رہی ہیں آپ کو نظر آرہی ہوں گی چھوٹے والی اس سائیڈ پر گی ہوئی ہے کچھرے والی سائیڈ پر اور سبزی یہاں پر پڑی ہوئی ہے آدھی انہوں نے کھا لیا اور آدھی ابھی باقی بچی ہوئی ہے ہماری فیونا کھانے میں لگی ہوئی ہے ابھی تک کچھ ہے کھا رہی ہے پتنی کیا کھا رہی ہے تو ارام سکون سے لگی پڑی ہے کھانے میں کھانی سٹارٹ ہو چکا ہے آپ جو ہے وہ چیک کریں کہ دو تین لہریں یہاں پر بھی آرہی ہیں تو لڑکے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ تلاب بھرنا سٹارٹ ہو چکا ہے تھوڑی دیر تک جیسی تلاب بھرے گا تو ہم اپنی ڈکس پر اس سائیڈ پر بیجیں گے اور ان کو سرپرائز دیں گے کہ ہماری ڈکس جو ہے وہ انہیں آتی ہیں یا نہیں آتی ڈکس ہماری کھانے میں لگی پڑی ہیں اور کب اس سائیڈ پر باگ جاتی ہیں اور فیونا بھی جو ہے وہ کھانے میں لگی ہوئی ہے اور پھر ڈکس کو بھی دیکھ رہی ہے تو چیک کریں اس کے دیکھنے کا انداز چیک کریں ہماری فیونا کے ہمارا تلاب جو ہے وہ بھر ہو رہا ہے آدھا تھوڑا سا سٹارٹ ہو چکا ہے بھرنا اور اس سائیڈ پر چیک کریں کہ ہماری ڈکس پہلے ہی پہنچ چکی ہیں یہاں پر پانی وغیرہ پی رہی ہیں اور تیار ہو رہی ہیں کہ ان کو ان کے اندر بھیجا جائے لیکن تھوڑی دیر روک کر پھر ہم اپنی ڈکس کو اندر بھیجیں گے تلاب ہم نے بھر لیا اور اس سائیڈ پر چیک کریں کہ چاروں کی چاروں ڈکس پکڑ کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو ایدھر دیکھو جلدی جلدی تو ڈکس کو چھوڑ دو تو تلاب کے اندر اور پہلی دوسری اور تیسری چیک کریں کہ ہماری ڈکس نہانے میں ڈر رہی ہیں اب تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اور چیک کریں خوش ہو رہی ہیں اب خود بخود ہی جائیں گی اور نہانے لگ جائیں گی ہماری ڈکس چیک کریں اب وہ چھوڑے پانی میں جا کر نہا رہی ہیں پہلے تو دیکھتے ہیں ہمارے تلاب میں جاتی ہیں یا نہیں جاتی ہیں ہماری ڈکس جو ہے وہ چھوٹے کھالے ٹائپ میں نہا رہی ہیں اور تلاب کے اندر نہیں جا رہی تو لڑکا گیا ہے تھوڑا سا ان کو تلاب کے اندر بیجنے کے لیے دیکھتے ہیں ہماری ایک ڈکس تو جا گئی ہے تلاب کے اندر تو دوسری بھی چلی گئی ہے اب چھوٹی براؤن ڈکس رہ گئی ہیں تو ابھی وہ بھی چلی جائیں گے اندر ہماری ڈکس نہانا شروع ہو چکی ہے یہی چیز دیکھنے کے لیے میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا تو چیک کریے گا اب ہماری ڈکس کیا کیا کرتے ہیں ہمارا ایک فوار یہاں پر بیٹھو ہے جا دو ہے وہ جو اندر گئے ہوئی ہیں اور یہاں پر آلام کا ٹ đا سکے تھے سے کھا رہے اور چیک کریے اللہ یہاں پر چھوٹموں کو اندر گئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہمارے فوار گھو سے کبوتر چیک کریے تھوڑھ میں ہمارے صورت جائیں گے¹ اور کچھ جو ہیں وہ سامنے گھوم رہی ہیں ہمارا مور بھی یہاں پر گھوم رہا ہے اور ڈکس بھی چیک کر رہے ہیں کہ چھوٹے کھالے میں ہی نہا رہی ہیں اور بڑے طلاب میں نہیں جا رہی تو ہماری مورنی بھی اس سیڈ پر چلی گئی ہے ہماری ڈاکس ناہب کر وہ چیک کریں کہ پیچھے گوم رہی ہیں تو ہماری پیونا جو ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے تو آج کا بلوگ یہی تک تعمید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اللہ حافظ